السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات ٹینت کلاس لاہور گیریزن سکول کی طرف سے سورة الاحذاب کی آیت نمبر ٢٩ سے ٹھرٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالین امتحكن فاسرحكن سراعا جمیلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الافرة فإن الله وكان ذلك على اللہ یسیرا ومن یقنک من کن للہ ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا صدق اللہ العظيم سورة الاحزاب کی ان آیات میں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے خطاب فرما رہے ہیں ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ مختلف مقامات پر جنگیں ہوئیں اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کے پاس مختلف مقامات سے مالِ غنیمت آنا شروع ہوا تو مسلمانوں کے گھروں میں جو غربت اور تنگ دستی تھی اس کو اللہ پاک نے اپنی رحمتِ کاملہ سے ختم فرما دیا خوشحالیاں آنے لگیں مقانات کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں رہن سہن کچھ بہتر ہونے لگا ازواجِ متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں درخواست پیش کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر کچھ بہتری لیا ہے کیونکہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن چولا جلتا تو دوسرے دن نہیں جلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ زندگی اپنائی ہوئی تھی لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقیرانہ زندگی تھی یہ اختیاری تھی آپ خود اختیار فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آتا تو آپ اس کو صدقہ فرما دیا کرتے تھے غربہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو ان حالات کے اندر رکھتے تھے ازواج متحرات نے مل کر یہ درخواست پیش کی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بہتری کی درخواست کرتی ہیں اور اس کے لئے ان کی زبان سے حوالہ نکل گیا کہ دوسری جو حکومتیں ہیں کافروں کی کیسر و کسرہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ ترہ ترہ کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملگوز ہیں ان کے خدمت کے لئے کنیزیں موجود ہیں اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا ہی ہے لہذا ہماری درخواست ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر کچھ بہتری پیدا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ درخواست سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے کچھ ارشاد نہیں فرمایا لیکن ان کی بات سے غصے کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائے یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے لِعَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں کو ان اگر قُن تُن نا ہو تم تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تُرِدْنَا تم چاہتی ہو حیات الدنیا دنیا کی زندگی دنیا میں خوشحالی چاہتی ہو دنیا میں اچھے لباس چاہتی ہو دنیا میں رہتے ہوئے زیورات چاہتی ہو کیسر و کسرہ کی مثالیں دے کر ان کی طرح بیوییں بن کے رہنا چاہتی ہو تو فَتَعَا لَيْنَا پھر تم آؤ اُمَتِّعْكُنَّا میں تمہیں کچھ مال دوں وَأُسَرِّحْكُنَّا اور تمہیں رخصت کر دوں سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا یہ اشارہ دیا اللہ پاک نے اس بات کی طرف کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کو پسند فرماتے ہیں اور آپ اگر اپنے گھر کے اندر خوشحالی چاہتی ہیں اپنے گھر کے اندر وہ سہولتیں چاہتی ہیں کہ بہت زیادہ ہو تو پھر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہ سکتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں تم کسی اور جگہ جا کر یہ خوشحالی تلاش کر لو اس کا دوسرا پہلو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنْ اورَاگَرْ كُنْتُنَّا ہو تم تُرِدْنَا چاہتی اللہ وَرَسُولَهُ اللہ کو اور اس کے رسول کو تم اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھنا چاہتی ہو ان کی رضا کی طالب ہو وَدْدَارَ الْآَاقِرَةِ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو وہاں کی خوشحالیاں چاہتی ہو وہاں کی سہولتیں وہاں کی عشو اشرف وہاں کی عرائش چاہتی ہو تو پھر سبر کر جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کیا ہے للمحسناتی نیکوکاروں کے لیے مِنْ کُنَّا تُمْ مِنْسَهِ عَجْرًا عَزِيمًا بہت بڑا عجر اب یہاں پر ازواج متحرات کے سامنے اللہ رب العزت نے دونوں صورتیں رکھ دیں کہ دیکھو اگر تم دنیا کی زندگی میں آرائش چاہتی ہو سہولتیں اور خوشحالیاں چاہتی ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں اور اگر اس کے برحقص تم اللہ اور اس کی رسول کی رضا کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کی ساری امیدیں چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ پھر بے شک اللہ تعالیٰ نے ان نیکوں کاروں کے لیے بہترین عجر بہت بڑا عجر تیار کر کے رکھا پھر آخرت میں سب کچھ ملے گا دنیا میں صبر کر جاؤ یہ آیات مبارکہ جب اتری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں اور تم نے جلدبادی کے اندر خود اس کا جواب نہیں دینا کیونکہ یہاں ان آیات میں اللہ نے اختیار دے دیا دنیا کے زندگی چاہتی ہو تو پھر آقاد علیہ السلام طلاق دے دیتے ہیں جاؤ پھر رخصت ہو جاؤ اور اگر آخرت کے زندگی چاہتی ہو پھر صبر کر جاؤ آخرت میں سب کچھ ملے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں تم نے خود اس کا جواب نہیں دینا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر اس کا جواب دینا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں دار آخرت کو چاہتی ہوں میرا فیصلہ ہو گیا مجھے دنیا کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا نام اس لیے لیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے دنیاوی زندگی کی طرف نہیں لے کر آئیں گے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجی دیں گے لیکن میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخرت چاہیے دنیا کی زندگی کے عرائشہ مجھے نہیں چاہیں دنیا میں بس آپ کی ذاتِ اقدس سے تعلق ہے بس یہی کافی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج کے سامنے رفیصلہ رکھا تو سب نے وہی جواب دیا جو شروع میں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا تھا چنانچہ سب کی سب ازواج متحرات نے اپنی وہ درخواست واپس لے لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس کے بعد ایک اور حکم ارشاد فرمایا پہلا کتاب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے سے ازواج متحرات وہ کتاب تھا اور جب ازواج متحرات نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا دار آخرت کو ترجیح دی تو پھر اللہ رب العزت نے ڈریکٹ ازواج متحرات کو خطاب فرمایا یا نساء النبی اے نبی کی بیویو منیہ تی جو بھی آئے گی من کننا تم میں سے بفاحشت مبینا فاحشہ کا یہاں معنی ہم کریں گے گناہ مبینا واضح جو بھی تم میں سے واضح گناہ کرے گی یہاں پر گناہ سے اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی طرف کوئی بھی فرمایش کوئی بھی ایسی درخواست کوئی بھی ایسا عمل جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے جس طرح ابھی پیچھے بات گزری ہے تو یاد رکھنا کہ یزاعف دگنا ہوگا لہا لعذاب اس کے لئے عذاب زعفین دگنا اللہ پاک اس کو دگنا عذاب دیں گے اب گناہ ایک ہے عذاب دو گناہ اس کی وجہ کیا ہے اس کے لئے یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس مقام پر جا کر نیکی کا عجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کا عذاب بھی بڑھ جایا کرتا ہے ایک بندہ جوٹ بولتا ہے جوٹ بولنا گناہ ہے اس نے وہی جوٹ گھر کے اندر چوکو چراہے کے اندر گلی محلے کے اندر بولا تو گناہ گار ہے لیکن آپ اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتائیں اگر وہی جوٹ وہ جا کر مسجد میں بولے وہی جوٹ وہ جا کر مسجد النبوی میں بولے وہی جوٹ جا کر مسجد الحرام میں بولے تو اب بتائیے کہ اس جوٹ کا جو وبال ہے اس کا جو گناہ ہے اس کا جو عذاب ہے کہ اب وہی رہے گا جو گلی محلے والا ہے یا تبدیل ہوتا جائے یقیناً تبدیل ہوتا جائے کیوں اس وجہ سے کہ ایک نیک عامل ہم یہاں کرتے ہیں گلی محلے کے اندر اس کا عجر و ثواب کم مسجد کے اندر جا کر بڑھ جاتا ہے اسی طرح مسجد میں گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے مسجد نمفی پہنٹتے ہیں وہاں اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے مسجد الحرام میں اور بڑھ گیا بیت اللہ کے سامنے پہنچے اور گناہ کا عذاب بڑھ گیا تو اسی طریقے سے یہ جو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ چونکہ کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہیں ان کا تعلق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے ساتھ ان کا ایک ایک عمل اس کا عجر و ثواب زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا گناہ بھی دگنا لکھا جاتا ہے اس لئے فرما دیا یہ تو تھا گناہ کی مسئلہ کہ گناہ اگر کریں گی تو عذاب دگنا وَمَنْ يَقْنُتْ يَقْنُتْ کا معنی فرما برداری کرے گی اور جو بھی عورت تم میں سے فرما برداری کرے گی من کننا تم میں سے لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمال کرے گی نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنَ ہم اس کو دگنا عجر دیں گے یہاں پر دیکھئے باقی ہے اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کو ایک گناہ عجر اور ازواج متحرات نیک عمل کریں گی تو ان کو دگنا عجر ملے گا دنیا کے ریجسٹر کے مطابق جو فرشتن ایک عمال کا عجر و ثواب دیر لکھ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو دگنا عجر ملے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے اندہ قسم کا رزق یہ آخرت کے اندر ان کو اندہ قسم کا رزق عطا فرمایا جائے گا اندہ رزق ملے گا تو یہاں پر ان آیات میں آپ نے یہ تفصیلا دیکھ لیا کہ اللہ اور رب العزت نے ازواج متحرات کو اختیار دیا دو باتیں ان کے سامنے رکھیں ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا یہی ہمارا کوئسٹن ہے ایکسرسائز کا ایکسرسائز میں پیج نمبر تھرٹی فائی پر ورڈ میننگ ہے آپ نے یہ مکمل الفاظ معانی یاد کرنے ہیں پھر تین دو کوئسٹن ہیں اس میں ایک کوئسٹن آج کے سبق میں ہے لہذا اس کا آنسر ابھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور دوسرے کوئسٹن کا آنسر پھر اس کے بعد ورے لیکچر کے اندر آئے گا اور اس کے اندر آپ اس کو لکھ لیں گے اور یاد کریں گے کوئسٹن یہ ہے اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے اللہ تعالی نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دیتے ہیں اور اگر تم آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چاہتی ہو تو پھر صبر کر جاؤ اللہ پاک آخرت میں تمہیں بہت بڑا عجر عطا کروائیں گے یہ اس کا آنسر ہے اس کوئسٹن کا یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ترجمہ ایک دفعہ دبارہ دیکھ لیجئے یا ایوہن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے لی ازواجی کا اپنی بیبیوں کو انکنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو فتعالینا پھر آؤ امتع کننا میں تمہیں کچھ مال دوں و اسرح کننا صراحا جمیلا اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں و انکنتن اور اگر تم ہو ترجمہ اللہ چاہتی ہو اللہ کو و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو و دار ال آخرت اور آخرت کے گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمَحْسِنَاتِ بس بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے نیکی کاروں کے لئے نیکی کرنے والوں کے لئے مِنْ کُنَّ تم میں سے عجرًا عظیمًا عجرِ عظیم یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو وَمَنْ يَأْتِ جُو بھی آئے گی مِنْ کُنَّ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَةِ تم میں سے واضح بے گناہ کی طرف يُزَافْ لَهَلَ عَزَابُ زِعَفَئِن اس کے لئے دگنا عذاب ہوگا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور حیلِي اللَّهِ بَاقْبَرْ آسَان وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ کُنَّ لِلَّهِ اور جو بھی فرمہ برداری کرے گی مِنْ کُنَّ تُمَّ مِنْ سَحْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اور عامال کرے گی نیک نیک عامال کرے گی نُؤْتِهَا عَجْرَ حَامَ الرَّدِينَ ہم اس کو دیں گے دگنا عجر وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لئے عمدہ قسم کا رزق جو ان کو آخرت میں دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ